بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گلے کے مسائل ہو جاتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو بات نہیں کر سکتے ہیں یا تو ان کا گلہ تھک جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گلے میں کھچاؤ محسوس کرتے ہیں بہت سارے ایسے ٹیچر ہوتے ہیں جب وہ کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے وہ تھک جاتے ہیں ان کا گلہ بیٹھ جاتا ہے ان کی آواز نہیں نکلتی ہے تو یہ بہت عام مسئلہ ہے لیکن ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے کسی دوسری سائنس میں اتنی اچھی ہے نہیں یا تو اس کی سرجری کروانی پڑتی ہے اس بیماری کے حوالے سے آج کس پروگرام میں ہم بات کریں گے اور اپپیتھک کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ آپ کو بتائیں گے اور صرف ایک سنگل میڈیسن بتائیں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حال ہو جائے گا آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ گلے کی بیماری ہے جسے ووکل کارڈ کی پرابلم کہتے ہیں جیسے کہ ووکل کارڈ کے اندر ٹیومر بن جاتے ہیں جیسے کہ ووکل کارڈ کے اندر سسٹ بن جاتی ہیں جیسے کہ ووکل کارڈ جو ہے اس کا پیرلیسز ہو جاتا ہے لیکن آج کس پروگرام میں ہم جو میڈیسن بتائیں گے اور جو آج کس پروگرام میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ووکل کارڈ کا پیرلیسز ہو جانا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ووکل کارڈ کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے جنیٹک بھی ہو سکتی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی وائرل یا بکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے ایسے لوگوں میں بھی دیکھنے میں آیا ہے تو جب سگروڈ نوشی کرتے ہیں تو سگروڈ نوشی کرنے کی وجہ سے جو اس کا دعا اندر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور آواز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے آواز بند ہو جاتی ہے اور جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو اکثر خاص کر کوئی لیکوٹ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پریچانی ہوتی ہے وہ واپس ریٹارن بھی ہو جاتا ہے تو اس کے علاج جب اومپیتھک کی طرف جب آپ آتے ہیں تو اومپیتھک میں اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے جو ووکل کارٹ کے اندر جو پٹھا کمزور ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کی آواز بیٹھ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو ایسے میں آپ جب آوان کاسٹ استعمال کریں گے اگر آپ کی آواز کم ہو گئی ہے آپ سرگوشی کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کے گلے میں درد رہتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے آوان کاسٹ کا استعمال کرنا ہے آوان کاسٹ ایک ایسی میڈیسن ہے جس کے استعمال کرنے سے گلے کے اندر آپ کی آواز خراب کسی بھی وجہ سے اگر ہو جائے یہ پیرلیسز کو تو ٹھیک کرتی ہی ہے جو آپ کا پٹھا کمزور ہو جاتا ہے اس کو تو ٹھیک کرتی ہی ہے لیکن جو آپ کی آواز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس پٹھے کو ٹھیک کر کے یہ میڈیسن اس کو ٹھیک کر دیتی ہے تو جیسے ہی آپ کا وہ کمزور پٹھا جس کی وجہ سے آپ بول نہیں سکتے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی میڈیسن ہے جو کہ میں پچھلے بیس سال سے اپنے کلینک میں آنے والے میریزوں کو دیکھ رہا ہوں اور جو کئی سالوں سے جن لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جن کی آواز بالکل باندھ ہو جاتی ہے آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا دی ہے کہ آپ کو وکل کارڈ کا پیرلیسز ہے آپ کو وکل کارڈ کا فالج ہے اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے اس کے لیے وہ آپ کو سٹی رائٹ کا استعمال کروائیں گے لیکن آپ جب ہمپیتھک کی وکل کارڈ پیرلیسز کے لیے اوان کاسٹ استعمال کریں گے یہ میڈیسن جو ہے اوان کاسٹ کاسٹیکم کے فرمولیس سے تیار کی گئی ہے یہ شوابک امپنی کا جو ہے امپورٹیٹ ہم مگوا کر اسی سے یہ اوان کاسٹ کو تیار کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے مریض جو ہیں وہ مستقل بنیادوں کے اوپر سے اجاب ہو جاتے ہیں اوان کاسٹریکہ کار جو ہے وہ انتہائی سان طریقہ کار ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ اس کو دس کترے اپنے ہر جمرات استعمال کرنے اور دس کترے اپنے ہر پیر استعمال کرنے تو یہ میڈیسن جب آپ ایک بوتل لیں گے تو یہ تین مہینے تک تقریباً چلے گی اس کو مگانے کا طریقہ کار جو ہے وہ انتہائی سان ہے دیئے ہوئے نمبر کے اوپر آپ ویٹس اپ کر کے اس میڈیسن کو آرڈر کر کے مگوا سکتے ہیں اور یہ میڈیسن آپ کو گھر میں ملے گی پرورام سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ